ایک ایم سر 30 سیکنڈ سر دیکھئے جس نے دل بگلو نیتا ہے نا میں ان کو راجنیتک لنگور بولتا ہوں ان کو گمبیرتا سے نہیں لینا چاہیے نا جنتا کو نا پارٹیوں کو چناؤں کے ٹھیک پہلے جو راجنیتک لنگوروں کی نا سیجان آ جاتا ہے جو اس ڈال سے اس ڈال پہ پوٹتے ہیں تاکہ وہ راجنیتک لنگور کو کھا سکے ان کی چال دیکھئے اور ان کی اچھال دیکھئے اور گھر بیٹ کر کے راجنیتک انٹرٹینمنٹ کریے ایک ایم سر جی اسی بیچے خبر یہ آ رہی ہے کہ جو اتراکھنڈ کانگریس کے پرباری ہیں شریمان دیویند ریاداو ہمارے اچھے مطر ہیں بھائی ہیں ان کے ساتھ راہل گاندھی نے موہن پرکاش نام کے ایک سینئر کانگریسی نیتا کو کھڑا کر دیا ہے پریعاویکشک بنا کے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ حریش راوت کا کھیل ہو گیا ہریش راوت نے کھیل کر دیا توکہ ہی دیویند ریاداو گانیش گودیال اور پریتم سنگھ یہ تینوں لوگ انٹی ہریش راوت مانے جاتے ہیں اور موہن پرکاش اور ہریش راوت نے اے آئی سی سی میں لمبے سمیت تک کام کیا ہے تو راہل گاندھی جی سے یہ فیصلہ کروا کے دیویند ریاداو ہریش راوت کے خلاف کوئی زیادہ پینترہ نہ چل پاوے یہ نیوٹلائز کرنے کی ایک کوشش ہو رہی ہے یہ لیجے یہ بھی شروع ہو گیا نہیں دیکھے دو چیزیں ہیں پہلے ہم حرق سنگھ جی کی بات کر لیں چناؤ کے ٹھیک پہلے جو راجنیتک لنگوروں کی نا سیجان آ جاتا ہے جو اس ڈال سے اس ڈال پہ پوٹتے ہیں تاکہ وہ راجنیتک لنگور کو کھا سکے وہی حالت حریش راوت اور سواری حریش راوت نہیں حرق سنگھ جی راوت اور بہت سارے اور لوگوں کا ہے اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کل تک یہ بول رہے تھے کہ میں جوان کھولوں گا تو پورے ہندوستان کی راجنیت میں بھونچال آ جائے گا ہم نے سجس کیا تھا کہ بھائی آپ اتنے قدعور نیتا ہے تو نردلی پارٹی بنا کے لڑ دیجی آپ نردلی لڑ دیجیے سب سے بڑی دکت یہ ہوگی کہ حرق سنگھ جہاں جائیں گے وہاں اپنا ٹکٹ اپنے بہو کا اور چار پانچ ان کے چیلے چاپڑ ہوں گے یعنی سات سے دس ٹکٹ کی بیوستہ ان کے لیے ہونی چاہیے تو بدروہ کانگریس میں ہوگا کہ جن لوگوں نے پان سال محنت کی وہ کہاں جائیں گے دوسری چیز جو آپ نے ابھی بولی کہ ایک نئی خبر اور آگئی اس کے بارے میں میں بتا دوں ٹھیک ہے حریش راوت ہار جائیں جیت جائیں کوئی گھٹ ہار جائے گا جیت جائے گا لیکن اس طرح کی اوہا پو اور لڑائی میں ہار پہ ہے اور وہ ہوگی کیونک کانگریس کی اور کانگریس آلہ کمان کی چھیتر میں گراؤن لیبل پہ کون جیتا کون سا گھٹ ہارا وہ ڈیفرینٹ چیز ہے تو کانگریس کے جو ہے ٹاپ آلہ کمان کو یہ سوچنا چاہیے کی پارٹی بڑی ہے پارٹی کی جیت بڑی ہے کی پارٹی میں جو چل رہی ہے گھٹ بندی ہے اور رہی بات اسی طریقے سے گھٹ بندی ہوتی رہے گی تو بٹ نیچورل آٹومیٹک اگر کانگریس آلہ کمان اتنا ہی پربود ہوتا اور اتنا ہی سوچ پر وچار کر پاتا تو جوترہ دیت سندھیا کیوں جاتے ایم پی میں سرکار کیوں گر جاتی ہے آپ کی راجستان میں پائلٹ ساپ کیوں ناراض ہیں یا سدو صاحب نے کیوں بھوال کیا ہوا ہے ایک دم بدھو منا رہا ہے دنیا کو یا یو پی کانگریس ہے جیسے لوگ کیوں چھوڑ کر جاتے ہیں آرپین سنگ لائن پہ ہیں کانگریس کا آلہ کمان ہے کہ سوال تو ہی بڑا ہے سوال دیکھیں کسی کی پربودھتا پہ میں سوال نہیں اٹھا سکتا ہوں اگر کانگریس کا آلہ کمان یہ انشور کر رہا ہے سینہ ٹھوکتے کر رہا ہے کہ میں بولوں گا تو سنسد میں وہ بھی بول گئے تھے کہ میں بولوں گا تو بھوچال آجائے انہی کے نیتا بولوں گا تو دیس میں بھوچال آجائے تو کامیٹی ہو رہی تھے کامیٹی ہوئی اور آج بھی کامیٹی ہو رہی ہے اب لوگ دیکھیں کیا ہے ان طرح کے جو کامیڈین ہیں پولیٹیکل کامیڈین ہیں انہوں نے پورے انڈیا کے جترے اپٹر ہیں سب کا کام بند کروا دیا سارے ٹی و سیریل ساس بھی بہوت ہی سارے cinéma آل بند ہیں کیونکہ جب لوگوں کا منورنجر ہو رہا ہے چلی طرح ملکات ہی ہیں تو بھر دیکھنا ہے اوہر بھی وہ خلی پکچر دیکھیں تو پیشتہ لگتا ہے اوہر بھی اینڈین پولٹیکل کامیڈی شو اس میں پھری میں ہے یہ پھری سارے نہیں ہے پھری بھنا بھنا میں تو بڑا احسان مند ہوئے ایسے راجنیتیک لنگوروں کا جی اور اوہر بھی راجنیتیک لنگوروں کو دیکھیں راتوری صاحب پہ اگر بہن پہلے کے لینا چاہا رہے ہیں راتوری بھائیہ آپ تو اتنے سینے رو بھائی ساپ مونٹونس نیچر کو توڑنا چاہتے ہیں ان کی پارٹی میں پوئی ایک لی آرہاں راتوری بھائیہ آپ اتنے سینے راڈمی ہو اگر دوسمن سے بھی ہاتھ میں لانا پڑے گا تو ہم اترہ خند کی جنسا کے حیرم یہ ہوئی بات یہ ہے نکلی بات اصلی دیکھو آپ کی بھنکران میں دکھ رہی ہے کانگریس کے پاس راشتری ادھیک چننے کا وقت نہیں ہے کانگریس کے پاس اچھے نیتا چننے کا وقت نہیں ہے دوسرے دلوں سے جو نسکاشت کیے گئے ہیں بڑی بیرہمی سے بڑے بیابرو ہو کر تیرے کونچے سے ہم نکلے دھو بھی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا والی دونوں کہواتیں چریتار کر کے ہرکسنگ راوات اب کانگریس ان کے لیے شک پٹا رہی کہ آجاؤ بھئی آجاؤ بھئی آجاؤ بھئی کانگریس اتنی آخر نیونتم اس طرح پر کسے پہنچ گئی بھائی ہمت کی بات بولیے سارا کام جو ہے راستی جو وہ ہوتا ہے ٹاپ لیئر کے لیڈر ہوتے ہیں وہ نہیں کرتے ہیں اب اترا خند کا اگر کچھ کرنا ہے سیلیکشن کرنا ہے چننا ہے تو اترا خند کے نیپا تر کے وہاں جا کے ریپورٹ کریں گے لیکن یہ کانگریس کے سارے لیڈر ہی لمب لیٹ رہتے ہیں ایک پریوار کی استطیق کرنے میں یہ جا کے بولیں گے ہمارے ہاں جلا زیکس چننا ہے بھئی آلا کمان آپ ہمیں جیسا نردیس دیں گے جس کو بولیں گے اس کو چنیں گے تو اترا خام آلا کمان پھولی کرتا ہے اپنی جمعہ داریوں سب کو نہیں بانی چاہیے لوکل لیڈرشپ کی یہ بات ہے کہ وہ سیلیکٹ کر کے ایسا آپشن دے کہ آلا کمان ماں ہی نہ کرتا ہے ٹھیک ہے پوائنٹ ایک ان دیکھئے جس نے دل بدلو میتا ہے نا میں ان کو راجنیتک لنگور بولتا ہوں ان کو گمبیرتا سے نہیں لینا چاہیے نہ جنتا کو نہ پارٹیوں کو ان کی چال دیکھئے اور ان کی اچھال دیکھئے اور گھر بیٹ کر کے راجنیتک انٹرٹینمنٹ کریے ٹھیک ہے یہ کس پیڑ پہ جاتے اپنا بطیرہ بناتے ہیں یہ دیکھنے والی چیز ہے میرا سمبات کی بچ یہاں پہ اتنا ہے کہ سب سے پہلے ہم تیہ کر پائیں کہ دیش شوا کے لیے اگر راجنیتک ایک وکلپ ہوتا ہے تو ہم کو وہاں پہ یہ لنگور گری نہیں کرنی پڑے گی یہ بندربازی نہیں کرنی پڑے گی یہ گلاتیاں نہیں مارنی پڑے گی یہ وشواس کا محول نہیں بنانا پڑے گا یہ سٹنگ گیٹنگ نہیں کرنی پڑے گی میں جنتا کے سامنے یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایسے راجنیتک لنگور صرف آپ کو دکھ دینے آ رہے ہیں اور کچھ نہیں